موسمیاتی تبدیلی یعنی گلوبل وارمنگ یا عالمی حدد کی وجہ سے جہاں گرم علاقوں میں گرمی میں اضافہ اور خوشک سالی پڑی ہے وہاں جترال جیسے تھنڈے علاقے بھی بری طرح مداصر ہوئے ہیں دنیا کے بلند ترین پولر گراؤن شندور کے ساتھ صدیوں سے ایک اترتی جھیل بھی واقعہ ہے جو شندور جھیل کے نام سے مشہور ہے آس پاس پہاڑوں کی چوٹ میں پر برف پگھل کر اس کا پانی اسی جھیل میں جمع ہوتا ہے اور اسی جھیل میں سورلاسپر اور شندور وغیرہ کی علاقوں کی لوگوں کی مال مویشی پانی پیتی ہیں یہ جھیل دو کلومیٹر لمبا اور ایک کلومیٹر چوڑا ہے یونین کونسل مستوط سابق ناظم گل محمد شامی جو محولیات پر گہرا نظر رکھتا ہے وہ بھی اس جھیل کو دیکھنے آیا تھا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جھیل میں پچھلے تیس چالیس سالوں میں کافی تبدیلی آئی ہے اور نیچے جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جھیل سو سے ڈیٹھ سو میٹر تک سکڑ کر ماضی کی نسبت کم ہوا ہے گل محمد شامی نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چتراز میں زیادہ تر لوگ کھانا پکانی اور خود کو گرم رکھنے کے لیے اکسل لکڑیاں جلاتی ہیں جس سے جنگلات پر بہت بوجھ پڑتا ہے انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ڈی فوریسٹریشن کی وجہ سے محولیات پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں محولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل اور محولیات کو حضرات انسان نہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں کی منفی اثرات سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم نہ صرف جنگلات کو بیدر ایک کٹائی سے بچائیں بلکہ زیادہ سے زیادہ قودے لگا کر ان کو کامیاب بھی کریں شندور جھیل ایک بہت بڑا قدرتی جھیل ہے جو ہزاروں میٹر لمبا اور سینکٹو میٹر چوڑا ہے اس جھیل کا سیاحت کو فروغ دینے میں بڑی اہمیت رہی ہے مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر سے سیاہ اس جھیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ایسے سیاحت مقامات کی حفاظت کرے تاکہ ان کی وجہ سے اس پس ماندہ خدر میں بھی سیاحت فروغ پائے جو اس علاقے کی ترقی کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا ہے مقامی لوگ حکومتی اہداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال کے لوگوں کو متبادل ایندھن کے طور پر ایل پی جی گیس نیسستی نرہ پر بچھلی فراہم کی جائے تاکہ جنگلات کو بچایا جائے اور چترال کو بچا کر ہم پاکستان کو بڑے پیمانے پر خوشک سالی اور قدرتی آفاظ سے بچا سکیں